اسلام علیکم ایوریوان کوئی آیت لکھوں گی ابھی یہاں پہ میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ رہی ہوں جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں میں نے دو پینسلز لیاں آپ کوئی بھی پینسل لے سکتے ہیں کسی بھی کلر میں لے سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی برینڈ منشن نہیں کیا میں نے اور سمپل سی کوئی ماسکنگ ٹیپ لے لیں شیشہ ٹیپ لے لیں یا کوئی ربر بین لے لیں ان پینسلز کو آپس میں کمبائن کر لیں اور کوشش کرنی ہے تھوڑی سی دوسری پینسل ایک پینسل سے تھوڑا سا اس کو نیچے کر دینا ہے کیونکہ اگر ان دونوں کا لیول ایکول ہوگا آپ کا جو کیلیگرافی فونٹ ہے وہ صحیح نہیں لکھا جائے گا آپ کو میئرمن بھی بتا دیا ہے ایک سلائٹ فارم میں آنا چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ آچھا جی تو کیلیگرافی سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا کا سب سے زیادہ ایزی 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 طریق ہے آپ لوگ اپنے گھر میں آیتیں لکھ کے لگا سکتے ہیں کوئی بھی درودے پاک لکھ کے لگا سکتے ہیں اس میں آپ کو برش کی ضرورت نہیں ہے کلم کی ضرورت نہیں ہے صرف دو پینسل لینے اور کو کمبائن کر دینا ہے اگر آپ کو عرائبک لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو گوگل سے سرچ کر لیں کوئی بھی آیت یا پھر قرآن پاک کھول لیں سب سے بیسٹ آپشن ہے اچھا جی جیسے کہ میں نے یہاں پہ محمد لکھ لیا ہے الحمدللہ اب ہم اس کی جو آوٹ لائن ہے اس کو ڈاک کر لیں گے میں نے آپ کو کہا ہے نا آپ کسی بھی پینسل سے کر سکتے ہیں پینسل کا برینڈ یہاں پہ کوئی بھی ریکمینڈ میں آپ کو نہیں کر رہی ہاں یہ ضرور کہوں گی آیتیں لکھا کریں بہت مزا تھا آیتیں لکھنے میں اپنے گھروں میں لگایا کریں آیتیں لکھ کے یہاں میں نے اس کی آوٹ لائن کر کے اس کے اندر پینسل کا شیڈی کیا ہے صرف آپ لوگ کو بتانے کے لئے آپ لوگ کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں مارکر کلر ایڈ کر سکتے ہیں پوسٹر کلر سے اس کو بنا سکتے ہیں یا اکرالک کلرز یوز کر سکتے ہیں اچھا جی ہم نے محمد لکھ لیا ہے اب دوسرا میں آپ کو ایک اور ٹکنیک بتانے لگی اسے کہ ہمارے پاس کبھی کبھی سکیل نہیں اویلیبل ہوتا اسے میرے پاس اویلیبل ہے ہو سکتا ہے نا کبھی کہ ہم ٹرائول کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو پینسلز ہیں ایک پینسل کو اس طرح سٹریٹ رکھیں اور لائن لگائیں تاکہ آپ کی کیلیگرافی اوپر نیچے نہ ہو ایک سیکونس کے ساتھ آپ کی آیت لکھی جائے اور آپ نے کوشش کرنے اگر آپ پیپر پہ لکھ رہے ہیں کینمس پہ لکھ رہے ہیں کسی کپڑے پہ لکھ رہے ہیں بہت لائٹ پینسل سے آپ نے ڈراؤ کرنا ہے وہ آپ کی سکیچنگ ہوگی یا کیلیگرافی ہوگی کچھ بھی کرنا ہے بہت لائٹ پینسل سے پہلے اس کو ڈراؤ کرتے ہیں بچپن میں مجھے یاد اچھی طرح میری دادی امیم سرانوں پہ پھول بناتی تھی وہ بھی ایسی کچھی پینسل سے پہلے بہت لائٹ سی ڈراؤنگ کرتی تھی اس سے کیا ہوتا تھا آپ کا کپڑا گندہ نہیں ہوتا اسی طرح ہم جب بہت لائٹ پینسل سے اپنے پیپر کے اوپر ڈراؤ کر رہے ہیں کیلیگرافی لکھ رہے ہیں یا کچھ بھی اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا پیپر خراب نہیں ہوتا یہ بہت اچھی ٹکنیک ہے تو پہلے ہلکا سا ایک سکیچ تیار کر لیں کہ آپ نے بنانا کیا ہے اس سے نہ تو آپ کا پیپر خراب ہوگا نہ کپڑا خراب ہوگا نہ کینویس خراب ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری دادی امیم بچپن میں جب میں چھوٹی تھی میں نے ان کو دیکھا ہے وہ کیا کرتی تھی پیلو پہ سرانے کا شارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر نام لکھتی تھی اپنے بچوں کے اور پھول بناتی تھی تو وہ سکیچنگ بہت لائٹ کرتی تھی صحیح ہوتا تھا آپ اگر وہ کرتی تھی اس کے اوپر کرہائی تو اس سے ان کی کرہائی خراب نہیں تھی ہوتی ایک ان کے پاس سکیچ آ گیا اور ان کا کپڑا گندہ نہیں تھا کہ ان کو بار بار ریزر کرنا پا رہا ہے یا کچھ بھی تو یہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ بہت لائٹ پہلے سکیچ بنائیں کسی بھی چیز کا یا کیلیگرافی لکھیں تاکہ آپ کے پاس ایک سکیچ آگے اگر وہ غلط بھی ہے تو آپ ایزی لی ریز کر سکیں اچھا جی یہاں پہ میں نے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیا ہے اب میں آپ کو ڈرائنگ اور کیلیگرافی کی تیسری مطلب یہاں کی دوسری آپ کو ٹکنیک بتانے لگوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کی ڈرائنگ پرفیکٹ ہے سکیچ بنائیں اس کی پکچر لے لیں جیسے کہ یہ دیکھیں میں کر رہی ہوں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں لیکن آپ پریکٹس کرتے ہو ڈرائنگ کرتے ہو کام کرتے ہو آپ کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے آپ کی پریکٹس تو پریکٹس کرتے رہیں آیتیں لکھیں کچھ پہ لکھیں کوئی بھی کام کریں بس اللہ دعواز دیکھ کام کرو اچھا خیر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی آیت کے ساتھ یا پھر کسی کیلیگرافی کے ساتھ یا پھر کسی پینٹنگ کے ساتھ دعواز میں یاد رکھیں اللہ حافظ سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں کیپ سبسکرائبنگ کی پہنچنگ اللہ حافظ